بلڈ ایشیا 2022 کے اندر موجود ہیں اور یہاں پہ بہت ساری کمپنیوں نے اپنے اسٹالز لگائے ہوئے ہیں آئیں مختلف کمپنیز کے پاس چلتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس اکنومک کنڈیشنز کے اندر انہوں نے جو اسٹالز لگائے ہیں اس کا انہیں کیسا ریسپونس آ رہا ہے اور کیا وہ پروڈکس لے کر آج اگزیبیٹ کر رہے ہیں فیبریکون کے اسٹال پہ محسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے اب تک جی اسلام علیکم بہت ایکسپیرینس ابھی تک جا رہا ہے کووڈ کے بعد کافی ایک بریک آگئی تھی اس کی ویسے کافی جو تھے ایک لیک تھا ایک بہت بڑا مارکٹ میں تو الحمدللہ اب یہ واپس عزیب ہوئی ایکٹیویٹی اور آج تھرڈ ڈے رش کافی چل رہا ہے تینوں دن اور کافی اچھا رسپونس آئے فیبریکون کے بارے ہم بتائیں کیا کن کن پروڈکٹس میں ڈیل کر رہی ہوتی ہے اور کون کون سی انڈسٹری کو صرف کر رہے ہیں فیبریکون is primarily 40 year old business اب یہاں پہ ہمارے پاس ہم بھی are metal fabricators specialized metal fabricators بھی اب ہمارے پاس جو mainly products ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک lift ہے یہ specially designed lift wall mounted lift ہے اور یہ residential اور domestic use کے لئے ideal ہے کافی lift ہماری پورے nationwide لگی نہیں ہے اور یہ ایک بڑا unique اور product ہے جو کہ بڑا popular ہے یہ بھی ہم نے یہاں display کیا ہوا اس کے علاوہ یہ پورا stall جو بنائے ہوئے ہم نے prefabricated technology میں بنائے ہوئے یہ prefabricated technology جو ہے australian technology ہے جس کے اندر یہ steel based homes ہوتے ہیں اور انہی homes کے اندر جو ہے earthquake proof اور fully insulated ہوتے ہیں very fast and very economical and very durable 50 years life ہے تو ایک display ہم نے یہاں پہ ہمیشہ لگاتے ہیں اس سال بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے display لگائیں اور دکھائیں اس طرح سے prefab homes جب آئے تھے تو بڑا ایک وہ تھا charm تھا کہ اس کی market بہت زیادہ ہے لیکن وہ اس طرح سے نظر نہیں آیا انڈسٹری کے اندر تو چاہے ہیں انڈسٹری جو لگ رہی ہیں لیکن گھروں کے اندر اس طرح سے محسوس نہیں ہوا کیا یہ بات درست ہے اور کیا آپ اس سے اس کی market کیا دیکھتے ہیں پری فیب کی جو market ہے نا یہ develop ہو رہی ہے پاکستان میں اور commercially اور انڈسٹری تو کافی develop ہو چکی ہے کیونکہ انڈسٹری کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے sheds beds بہت بن رہے ہیں commercially بھی ہم الحمدللہ بلڈنگز بنانا چکے کریں residential market ایسی تھی جو پاکستان میں ہمیشہ سے لیک کر رہی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر ایک کروڑ گھروں کی کمی ہے وہ ایک کروڑ گھر جو ہیں وہ کوئی بھی scheme آپ لے آئے چاہے انڈیا لے لیں چاہے آپ ایران لے لیں چاہے بنگلہ دیش لے لیں انہوں نے آلٹرنیٹ ٹکنالوجی سے ہی پورا کیا ہے اپنے ہاؤزنگ کی ڈیمانڈ اور ہم بھی وہی کر سکتے ہیں آگر ہمیں پوری کرنی ہے تو یہ جو steel fabricated homes ہوتے ہیں this is one of the best technologies for homes کیونکہ these are very quick and they are permanent structures temporary نہیں ہیں پچاس سال ان کی life ہے special ان کے اندر steel استعمال ہوئے building grid تو یہ ہم privately تو کافی clients کے ساتھ کر رہے ہیں but we are pushing the governments and national agencies کے اس کو adopt کریں اس کو اور اس میں آئیں کیونکہ unfortunately وہ ایک نیا پاکستان housing scheme launch ہوئی تھی اس میں کافی حد تک کام ہوا but آپ کو پتا ہے political حالات کے نظر ہو گئی لیکن انشاءاللہ we are looking forward privately ہم نے کافی بڑا portfolio بنایا ہوا ہے تاکہ یہ ہے کہ clients آتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ لگانے کا مقصد بھی ہے کہ خود experience کریں کہ بھائی یہ چیز ہے کیا کیونکہ بہت سے misconceptions ہیں پاکستانی markets میں کہ بھائی یہ تو شاید temporary ہوتی ہے یا یہ شاید durable نہیں ہوتی تو ہم نے یہ دکھایا بھائی کہ یہ دیکھیں جیتی جاتی جاگتی مثال ہے یہ building جو ہے آپ کی record ٹائم میں بنی ہے اور record durability ہے اس کی آپ لوگ کی جو lift ہے وہ بھی کافی آپ لوگوں نے اس میں innovation لاتے گئے اور پہلے شروع میں تو بالکل ایک خلا سا ایک چبوترہ سا ہوتا تھا اور اب ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس چیشہ بھی آپ نے اس میں کیا کیا innovations آئیں اور کیا کیا وقت اور حالات کے ساتھ اس کو کو improve کیا آپ نے آج کس condition کے اندر ہے اور costing کے حالے سے بھی بتائیں کہ کیا ایک عام گھر کے اندر لوگ اس کو afford کر پا رہے ہیں جناب یہ جو lift ہے یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ wall mounted lift ہے اور یہ ایک ایک بڑا unique style design ہے اس کے لیے آپ کو well نہیں چاہیے conventional lifts جو ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کو well چاہیے ہوتا ہے ایک shaft چاہیے ہوتی اس کو shaft بھی کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو پورا concrete کا structure بنانا پڑتا ہے ایک جگہ dedicate کرنی پڑتا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے کہ آپ دکھائیں گے viewers کو کہ یہاں اس کے اندر کوئی بھی wall or street اس کے اوپر اس کا track لگ جاتا ہے guide track جس کو کہتے ہیں اور اس کے آگے اس کا cabin ہوتا ہے cabin کے ہمارے پاس جو ہے یہ glass model ہم نے display کیا ہے بڑا popular ہے یہ 2% 2 to 3% کے لیے ہوتا ہے one wheelchair attendance کے لیے اور گھروں کے اندر کیونکہ گنجائش نہیں ہوتی space نہیں ہوتی اور زیادہ power utilization کا بھی problem ہوتا ہے تو یہ بہت ہی low capacity motor لگائی ہوئے energy efficient motors ہیں اب ہم نے اس کے اندر جو latest technology لگائی ہوئے inverter based motors ہیں جو کہ بہت energy efficient ہیں smooth start ہے اور long lasting اس کی ایک motors ہیں تو یہ ایک گھروں کے لیے ایک بڑی ideal ہے اب تو گھروں سے popular ہوتے ہوتے ہی ہے commercially banks میں بھی لگ رہی ہے mini restaurant میں بھی لگ رہی کیونکہ size بہت کم ہے 4x4 کا size لیتی ہے اب تو 4 stop 40 feet height تک جاتی ہے and very economical آپ کا یہ 8 لاکھ سے 10 لاکھ کے اندر پوری lift لگ جاتی ہے as compared to conventional وہ اس سے 3 to 4 times زیادہ ہیں recently پاکستان میں import بند ہو گئی ہے تو اب imported چیزیں تو آئی نہیں رہی تو localized product ہم نے پہلے ہی ہمارا تھا اب ہم نے score مزید fine tune کیا ہے تو الحمدللہ بہت اچھا response ہے کیونکہ جو imported کی طرف جا رہا تھا وہ جب یہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے نہیں یار یہ اس سے آدھے کی بھی آدھے قیمت پر آپ کو ایک وہی product مل رہا ہے جو کہ imported مل رہا ہوتا تھا تو i am sure ایک بہت اچھی innovation ہے اور ساپ سے بن جاتی ہے thank you very much